بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء اکرام امی اسلامیات کے مضمون فق و اصول الفق کا آج ہمارا سبق نمبر 88 ہے جس کا عنوان ہے بدایت المجتہید کی کتاب کتاب الطلاق کا باب سوم اور آج انشاءاللہ ہم الباب السالس فی الخلعی سے شروع کریں گے تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 87 کا خلاصہ دیکھتے ہیں پچھلے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑی اور اس تشریح میں ہم نے مسئلہ ثانیہ یعنی رجوع پر شہر کو مجبور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا اس پر بھی تفصیل ہم نے گفتگو کر لی ہے اور ایسے ہی مسئلہ ثالثا طلاق کے واقع ہونے کا وقت کیا ہے کہ کس وقت طلاق واقع ہوگی یعنی حیض میں طلاق دے دی اس کے بعد رجوع کر لیا تو رجوع کرنے کے بعد اگر وہ طلاق دینا چاہتا ہے تو کب طلاق کا وقوع ہوگا آیا حیض کے فوراں بعد جو تحور ہے اس میں یا اسے اگلے تحور میں کب دے گا تفصیل ہم نے گفتگو کر لی ہے تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریف پڑھیں گے جس میں ہم باب سوم انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اور باب سوم ہے خلا کے بارے میں تو انشاءاللہ ہم خلا کی تعریف پڑھیں گے اور ایسے ہی خلا کے جو مترادیف الفاظ ہیں ان کی بھی انشاءاللہ وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی جو کہ مسننف نے اپنی عبارت میں خود ہی کر دی ہے اور ایسے ہی باب سوم کی پہلی فصل خلا کے جواز اور آدم جواز کے بارے میں ہے کہ خلا کب واقع ہوگا یا واقع ہونا جائز ہے یا جائز نہیں ہے تو پہلی فصل انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اس کے جواز اور آدم جواز کے بارے میں جو قرآن و سننے سے دلائل ہیں ان دلائل کا تذکرہ کیا جائے گا یہ عبارت ہے الباب السالس فی الخلعی تیسرا باب خلا کے بارے میں ہے الفصل الاول فی جواز وقوع الخلی پہلی فصل جو ہے وہ خلا کے واقع ہونے کے جواز کے بارے میں ہے کہ خلا کرنا جائز ہے اس کے جواز کے بارے میں پہلی فصل ہے الباب السالس تیسرا باب فی الخلعی خلا کے بارے میں ہے وَإِسْمُ الْخُلْعِ وَالْفِدْيَةِ وَالْسُلْحِ وَالْمُبَارَاتِ كُلُّهَا تَعُولُ إِلَى مَعْنًا وَاحِدًا کہ خولہ کا لفظ فدیہ کا لفظ صولہ کا لفظ اور مبارات کا لفظ یہ سارے کے سارے ایک ہی مفہوم ایک ہی معنی لیے ہوئے ہیں یعنی ان سب کا تقریباً ایک ہی معنی اور ایک ہی مفہوم ہے خولہ کا لفظ بول لیں فدیہ کا لفظ بول لیں صولہ کا لفظ بول لیں مبارات کا لفظ بول لیں سب کا سب کا معنی واحداً ایک ہی معنی ہے وَهُوَا اور وہ کیا ہے وہ معنی وہ یہ ہے کہ بَزْلُ الْمَرْعَةِ الْعِوَزَ عَلَى تَلَا قِهَا کہ تلاق لینے کے لیے عورت کا مال خرچ کرنا بَزْلُ الْمَرْعَةِ عُورَت کا مال خرچ کرنا عَلَى تَلَا قِهَا تَلَا قِهَا تَلَاق لینے پر تو یہ اس کا مفہوم ہے یہ اس کا معنی ہے آگے تھوڑا تھوڑا سا فرق بھی ہے ان کے درمیان میں یعنی خولہ فدیہ صولہ مبارات ان کے درمیان میں مائنر سا چھوٹا سا فرق بھی ہے اللہ مگر فرق یہ ہے کہ اَنَّ الْإِسْمَ الْخُلْعِ يَقْتَسُ بِبَزْلِهَا لَهُ جَمِيعَ مَا أَعْتَاهَا کہ خلہ کا جو لفظ ہے یا خلہ جو نام رکھا گیا ہے یہ مخصوص ہے اس خرچ کے ساتھ جو عورت کو دیا گیا ہے اس کے بدلے میں سارا کا سارا دے دینا یعنی شوہر نے جو اس کو مہر وغیرہ کی صورت میں مال دیا تھا وہ سارا کا سارا خرچ کر دینا سارا کا سارا شوہر کو واپس کر دینا اس کے ساتھ خلہ کا لفظ مختص ہے وَالصُلْحَ بِبَعْزِهِ اور صلح کا مطلب کیا ہے کہ شوہر نے جو کچھ دیا ہے اس کا کچھ حصہ دینا یعنی وَالصُلْحَ سُلْحَ بِبَعْزِهِ کہ بعض مال ادا کر دینا بعض مال کو خرچ کر دینا سارا کا سارا نہ دینا وَالْفِدْيَةَ اور فِدْيَةَ کا مطلب ہے بھی اکثر ہی کہ اکثر مال دینا سارا اس میں بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی زیادہ تر مال واپس کر دینا یہ فِدْيَةَ ہے وَالْمُبَارَاتَ بِاسْقَاتِهَا عَنُوا حَقًّا لَهَا عَلَيْهِمَا عَلَى مَا ذَعَمَ الْفُقَهَا اور مبارات مبارات کا معنی کیا ہے مبارات یہ ہے کہ بیوی شوہر سے اپنے حقوق ساکت کر دے وَالْمُبَارَاتَ مبارات کا مطلب ہے بِاسْقَاتِهَا کہ ساکت کر دے عورت عنہ شوہر سے حقاً لہا اپنے حق کو عَلَيْهِ یہ جو کہ اس کے شوہر پر اس کے حقوق ہیں ان حقوق کو ساکت کر دے عَلَى مَا ذَعَمَ الْفُقَهَا جیسا کہ فقہ کا گمان ہے جیسا کہ فقہ نے بیان کیا ہے یہ اگلی بارت ہے وَالْقَلَامُ يَنْحَسِرُ اور ہمارا جو ابھی اوپر کلام ہوا ہے ساری گفتگو ہی ہے یہ منحصر ہے فِي اصولِ حَادَ النَّوْعِ مِنَ الْفِرَاقِ فِي اَرْبَعَاتِ فُصُولِ چار فصلوں میں نوکی جو تفریق ہے اس کو چار فصلوں میں تقسیم کیا گیا ہے وہ چار فصلیں کون کونسی ہیں پہلی فصلیں فِي جوازی وقوعی اولاً کہ پہلے تو خلا کا وقوع جائز ہے یا جائز نہیں ہے سمہ ثانیاً پھر دوسری فصل ہوگی فِي شروطی وقوعی اس کے وقوع کی شروط کے بارے میں ہے کہ اس کے واقع ہونے کی شرائط کیا کیا ہے آنی جواز وقوعی یعنی میری مراد اسے اس کے واقع ہونے کے جواز کے بارے میں ہے سمہ ثالثاً پھر تیسری فصل ہے فِي نوعی اس کی نو کے بارے میں ہے کہ خلا کی نوعیت کیا ہے آنی میری مراد اسے حل من طلاقٍ او فسقٍ کیا یہ طلاق ہوگی یا فسقِ نکاح ہوگا یعنی اگر کوئی خلا کر لے تو وہ فسقِ نکاح ہوگا یا طلاق ہوگی اس کے بارے میں ہے یہ فصل سمہ رابعان پھر چوتھی فصل جو ہے فِي مَا يَلْحَقُّهُ مِنَ الْحْكَام خلا کے احکام کے بارے میں ہے یعنی خلا سے متعلقہ جو احکامات ہیں خلا سے ملحق جو احکام ہیں چوتھی فصل ان کے بارے میں ہے تو یہ چار فصول ہیں خلا کی ساری بحث کو ان چار فصلوں میں بیان کیا جائے گا تو یہ الفصل الاول سے پہلی فصل کو بیان کر رہے ہیں فِي جوازِ وقوعِ ہی اس کے وقوع کے جواز کے بارے میں ہے فَامَّا جواز و وقوعِ ہی بارحال اس کے واقع ہونے کا جو جواز ہے فَعَلَيْهِ أَكْسَرُ الْعُلَمَاءِ اس پر اکثر علماء کی رائے ہیں یعنی اکثر علماء کے نزدیک خلا کا وقوع جائز ہے خلا کرنا جائز ہے وَالْأَسْلُ فِي ذَلِكَ الْكِتَابُ وَالْسُنَّتُ اور اصل اس میں جو ہے کتاب اللہ اور سنت ہے یعنی کتاب اللہ اور سنت کی دلیل کی وجہ سے یہ جائز ہے یعنی کتاب اللہ اور سنت پر اس خلے کے مسئلے کی خلے کے جواز کی بنیاد رکھی گئی ہے عمل کتاب وہ بارحال کتاب اللہ سے جو دلیل ہے فَقَوْلُهُ تَعَلَى اللَّهُ تَعَلَىٰهِ فَلَا جُنَاحَ عَلِيْهِمَا فِي مَفْتَدْتْ بِهِ سورة البقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان فَلَا جُنَاحَ عَلِيْهِمَا ان دونوں کے درمیان اس میں کوئی مزائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر الہدگی اختیار کر لے فَلَا جُنَاحَ عَلِيْهِمَا کوئی مزائقہ نہیں ان دونوں پر فِي مَفْتَدْ بِي کہ عورت اس کو کوئی معاوضہ دے کر کوئی الہدگی اختیار کر لے دیکھیں اللہ تعالی نے جب کیا دیا اس بارے میں کوئی مزائقہ نہیں کوئی پریشانی کی بات نہیں کوئی گناہ کی بات نہیں تو کہ عورت اس کو کچھ معاوضہ دے کر شوہر کو اس سے الہدگی اختیار کر لے تو بیس آئیت مبارکہ سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے ظاہر ہے کہ عورت خلا لے سکتی ہے یعنی شوہر کو کچھ پیسے دے کر کچھ رقم دے کر کچھ فیدیہ دے کر اس سے الہدگی اختیار کر سکتی ہے تو یہ کتاب اللہ سے اس کے بارے میں دلیل ہے کہ جو اکثر علماء کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے تو ان کی پہلی دلیل کتاب اللہ سے ہے دوسری دلیل وَأَمَّ السُنَّتُ بَارْحَالْ سُنَّتُ یعنی سُنَّت سے جو دلیل ہے فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ یعنی حضرت عبداللہ ابنِ عبَّاس کی حدیث ہے وہ حدیث ہے اَنَّ الْمَرْأَتَ سَابِتِ بْنِ قَيْسٍ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ کہ ثابت بن قیس کی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی فقالت کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سَابِتُ بْنُ قَيْسٍ لَا عَيْبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دَيْنٍ کہ ثابت بن قیس کے اندر میں نے کوئی عیب نہیں پا ہے نہ تو ان کے اخلاقیات میں اور نہ ان کے دین میں کوئی عیب میں نہیں پاتی وَلَاكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ بَعْدَ دُخُولِ فِي الْإِسْلَامِ لیکن میں برا سمجھتی ہوں کفر کو بَعْدَ دُخُولِ فِي الْإِسْلَامِ اسلام میں داخل ہونے کے بعد یعنی کہ ابھی تک ثابت بن قیس نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اس لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرمانے لگیں کہ چونکہ میں تو مسلمان ہو چکی ہوں لیکن میرے شوہر کے اندر کسی قسم کا کوئی ععب نہیں ہے اخلاقی طور پر دینی طور پر لیکن میں کفر کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد برا خیال کرتی ہوں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتا ردین علی حدیقتہو کیا تم تیار ہو اس کا باغ واپس کرنے پر اتا ردین کیا تم واپس کرنے کے لئے تیار ہو حدیقتہو اس کا باغ یعنی جو اس نے مہر میں آپ کو باغ دیا تھا وہ واپس کرنے کے لئے تیار ہو قالت نعم تو ثابت بن قیس کی اہلیہ نے کہا نعم جی ہاں یا رسول اللہ میں واپس کرنے کے لئے تیار ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقبل الحدیقتہ وطلقہ تلقتن واحدتن کہ باغ کو قبول کر لو اور اس کو ایک طلاق دے دو کہ باغ کو قبول کر لو اور اس کو ایک طلاق دے دو خر جہو بہاد اللفظ البخاری بخاری نے ان الفاظ کے ساتھ اس کی تخریج کی ہے ایسے ہی امام ابو دعود نے نسائی نے وَوَحَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَتِهِ اور یہ ایک ایسی حدیث ہے کہ جو کہ متفق انعالی ہے سائرِ محدیثین کا اس کی صحت پر اتفاق ہے تو اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلا کا وقود جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ایسا کیس پیش ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان میں خلا کروا دیا کہ باغ کے عوض میں اس کو ایک طلاق مل گئی تو اس حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ خلا کرنا جائز ہے بارحال ہمارے آج کے سبق کا خلا سے یہ ہے کہ ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریف پڑھی مختصر تشریف میں ہم نے باب سوم شروع کیا تھا باب سوم میں ہم نے سب سے پہلے خلا کی تعریف پڑھی ہے اور ایسے ہی خلا کے جو مترادیف الفاظ ہیں ان کے بارے میں بات کی ہے کہ تقیبن سب کا ایک ہی معنی ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے وہ فرق ہم نے بتلا دیا ایسے ہی جو کہ کئی فصول میں بات کی جائے گی تو پہلی فصل جواز کے بارے میں تھی وہ ہم نے مفصلن پڑھ لی ہے اور پھر خلا کے جواز اور عدم جواز پر ہم نے قرآن سننے سے دلائل بھی پیش کر دیئے ایک دلیل قرآن مجید سے اور ایک دلیل حدیث مبارکہ سے پیش کر دیئے تو پیپر میں پوچھی جانے والے سوالات سے متعلق اگر بات کریں تو وہی ایک سوال جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے کہ عبارت کا ترجمہ اور تشریف اور ایسے ہی خلا کی تعریف بیان کریں نیز اس کے جواز وعدم جواز میں علماء کا جو اختلاف ہے وہ مدلل بیان کریں یہ سوال ہمارا آگے بھی ممکن ہے چلتا رہے تو انشاءاللہ اگلے سبق سبق نمبر نواسی میں ہمارا یہی عنوان چلتا رہے گا کتاب تلاق کا باب سوم اور انشاءاللہ ہم وشزہ ابو بکر بن عبداللہ سے شروع کریں گے جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصیر ہو اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں